بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ویورس آج بہت چھوٹی سی مزے کی کرسپی سی ریسپی آپ کے ساتھ شکر کرنے جارہی ہوں آج بنا رہی ہوں میں فنگر چپس اور جس طریقے سے میں بناوں گی بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پروہ واش کیجئے گا اور دیکھے گا کہ کس طریقے سے کرسپی جو ہیں یہ فنگر چپس میں نے تیار کی ہیں تو چلیں ویورس شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو ویورس دو درمیانی سائز کے میں نے آلو لیا اور ان کو اس طریقے سے میں نے کاٹ لیا اور کاٹ کر پانی میں رکھا وایا اور اب دیکھیں پانی جو ہے یہ وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے جب ہم اس میں آلو کاٹ کر ڈالتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے کہ دو سے تین بار جو ہے وہ بہت اچھی طرح پانی سے واش کر لیں گے ویورس تقریباً دو سے تین بار اس کو اچھی طرح سے میں نے پانی سے دھویا اور اب یہ بلکل پانی جو ہے وہ صاف ہے اسی طرح کا ہمیں صاف پانی چاہیے اب جو ہے اس کو میں کسی کھلے برتن میں ڈال کر اس کا پانی ڈرین کر لوں گی تو ویورس دیکھیں اس کا پانی سارا ڈرین ہو چکا ہے اب میں میں سب کو کیا کروں گی کہ کسی صاف ٹاول جو نیا ٹاول ہو آپ کے پاس یا پھر ٹیشو پیپر میں یا پھر جو آپ کھانا پکانے کے لیے کپڑا وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں اور دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں کسی قسم کا بھی اس میں نمی یا پانی موجود نہیں ہے تو یہ بہت کریسپی سے بنتے ہیں اگر آپ نے بہت اچھے سے ڈرائی کیے ہوں تو ویورس اب اس میں کون فلوٹ جو ہے وہ تقریباً دو چمچ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میں مکس کر لوں گی اس سے بہت کرسپی اور کرنچی سے بنے گے تو میرا آپ کو مشروع ہے کہ جب بھی آپ بنائیں تو اس کا یوز جو ہے وہ لازمی سے کریں اور ویورس آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو میری کوشش ہوتی ہے میں ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں ایسی ریسپیز شیئر کروں جو بنانے میں آسان اور مزے میں بہت ہی زبردست ہوں تو ویورس دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس اپ کر لینا ہے اور اکسیسیو جو اس کا ایکسٹر کارن فلور ہے اس کو ہم باہی نکال دیں گے تو ویورس بہت زبردست چپس کا راز یہی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کارن فلور جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی نمک مرچ آپ نے اس میں ایٹ نہیں کرنی جسٹ کارن فلور ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اور یہ تسلیح کر لینا ہے کہ جو آپ نے چپس کاٹے ہیں وہ دونے کے بعد اچھی طرح سے ڈرائی ہوں تو ویورس آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا تھا اب اس میں میں نے ڈال دی ہیں چپس اور ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سائیڈ جب اچھے طرح سے ٹھوڑی فرائی ہو جائے گی دن اس کی سائیڈ میں چینج کروں گی تو ویورس دیکھیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اچھے طرح سے نکال لینا ان کو بہت اچھے سے فرائی کرنے ہیں اور ایک بات یہ یاد رکھنے ہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کرنا ہے فل فلیم پر آپ اس کو فرائی نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں ویورس اب اس کی سائیڈ چینج کر دی اور زبردست سے ہمارے چپس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اب جتنا اچھا یہ فرائی ہوں گے اتنے ہی یہ کرسپی بنیں گے تو ویورس دیکھیں اس طرح سے جو ہیں یہ فنگر چپس ہمارے تیار ہیں بن کر اسی طرح سے میں باقی بھی جو ہے وہ نکال لوں گی اور ان کو پلیٹ یا پھر اس میں نکال دیں گے تو ویورس زبردستی ریسپی جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی کرسپی اور کرنچی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس پر جسٹ چارٹ مسالہ ایڈ کروں گی اور اس کو جو ہے وہ کیچپ کے ساتھ یا سوس کے ساتھ جو ہے وہ سف کر دیں یا ایسے ہی آپ اس کو یوز کر لیں ایسے ہی کھالیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تین ایزی ریسپی ہے کہ ہر کوئی اس کو ایزی لی بنا سکتا ہے اور اس میں جسٹ جو ہے وہ ایک انگریڈین میں نے شامل کیا تو ویورس بہت ہی زبردست ہیں یہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ